ایزی اور آسان ریسیپی کے لئے سبسکرائب کریں اروما کے چینل کو سبسکرائب بلکل فری ہے اور میری ویڈیو آپ سے کوئی مس نہ ہو سو پریس زی بیل آئیکن ہیلو ویوورز ویلکم بیک تو مائی چینل ویوورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی ہوم ٹپ لے کر آئی ہوں گارلک چھین لیں گا یعنی جو لحظن جو ہم چھیلتے ہیں وہ مارے لئے بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے آج کل کم وقت میں لوگ جلدی کام کرنا پسند کرتے ہیں بھی کم میں آپ کتنا لسن چھیل سکتے ہیں میں آج آپ کو دکھانے والی ہوں اس میں ایک کب ہم نے لہسن لیا ہے جس کے ہم نے جویں نکال لیا ہے اور ہم نے اس میں ہاف کپ وارٹر ڈال دیا ہے اب ہم اسے کیا کریں گے مایکرو ویو کریں گے تھرٹی سیکنڈ کے لیے سب کے مایکرو ویو کی سیڈنگ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ چاہیں چالیس یا پچاس سیکنڈ بھی لگا سکتے ہیں ہمارا مایکرو ویو تیس سیکنڈ میں بہت ہی اچھا گرم کر دیتا ہے پانی کو یہ ہمیں پانی کو گرم کرنا ہے یہ دیکھئے تیس سیکنڈ ہو چکے اور یہ بھی بہت گرم ہے تو ہم اسے باہر نکل کے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے کر دیں گے اور اب جیسے ہی یہ تھنڈا ہو گیا ہے تھوڑا نیم گرم اب ہم اسے انگلیوں کی ہیلپ سے اسے رب کر کے مسل کے ہم نکالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی آسانی سے ہمارا چھلکہ نکل گیا ہے موٹا موٹا چھلکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ایک ایک چھلکہ بہت ہی آسانی سے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا چھلکہ آسانی سے نکل گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھی آپ ایک کلو لسن چھیلیے دو کلو لسن چھیلیے اب بڑے باؤن میں ڈال کر اس کو تھرٹی تو فورٹی ہے ففٹی سیکنڈ کے لیے پلکا دیجئے اور اس کو اس طرح مسل کر آپ چھلکہ نکال سکتے ہیں دیکھیں کتنی ایزی ٹپ ہے یہ اور آج کل کام کرنا کتنا ایزی ہو جاتا ہے ایک ساتھ آپ لسن چھلکے رکھ سکتے ہیں تو ہے نا یہ ایزی ٹپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی آسانی سے اس کا چھلکہ ریموف کر دیا ہے اور ہمارا لسن چھلکہ تیار ہو گیا ہے ویورز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے تھائنگ کیو فور واشنگ